اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز دنیا دوستو آج کے اس دور میں آپ نے بہت ساری بڑی بیلڈنگیں دیکھی ہوں گی کچھ بیلڈنگز اپنے عجیب و غریب ڈیزائن کی وجہ سے اس دنیا میں جانی جاتی ہیں اور کچھ بیلڈنگز اپنی انچائی کی وجہ سے بہت مشہور ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی دس سب سے بڑی بنائی گئی بیلڈنگز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے نمبر ٹین انٹرنیشنل کومرس سینٹر دوستو یہ بیلڈنگ ہونگ کونگ میں موجود ہے اور اس بیلڈنگ کو دو ہزار دو میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار دس تک کمپلیٹ ہو گئی اس بیلڈنگ کی انچائی پندرہ سو ستاسی فٹ ہے اس بیلڈنگ میں ایک سو آٹھ فلور اوپر اور چار فلور زمین کے اندر بنائے گئے ہیں یہ بیلڈنگ آفیس اور کمرشل آفیسر کے لیے بنائی گئی ہے نمبر نائن شنگائی فائنینسل سینٹر یہ بیلڈنگ چائنہ کے اندر موجود ہے اسے انیس سو ستاسی میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار آٹھ میں کمپلیٹ ہوئی اس بیلڈنگ کی تیاری میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا خرچہ آیا اور اس بیلڈنگ کی انچائی سولہ سو چودہ فٹ ہے اس بیلڈنگ کے ایک سو ایک فلور اوپر اور تین فلور زمین کے اندر بنائے ہیں نمبر ایٹ تائی پی وان زیرو وان فرنڈز یہ بیلڈنگ دو ہزار چار سے دو ہزار دس تک دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگز میں سے ایک تھی اور یہ بیلڈنگ تائی وان میں موجود ہے اسے بنانے کی تیاری انیس سو ننے آنمے میں شروع کی گئی تھی اور یہ دو ہزار چار میں بلکل تیار ہو گئی اور اس بیلڈنگ کو بنانے میں ایک ارب ترہ نوے کروڑ ڈالر کا خرچہ آیا اور اس کی انچائی سولہ سو اکتر فٹ ہے اس بیلڈنگ کے بھی ایک سو ایک فلور اوپر اور پانچ فلور زمین کے نیچے ہیں نمبر سیون گوانگزو سیٹی ایف فائنانس سینٹر یہ بیلڈنگ بھی چائنہ کے اندر موجود ہے اسے ایسٹ ٹاور کا نام بھی دیا گیا ہے یہ چائنہ کی تیسری بڑی بلڈنگ ہے اور اس کی کنسٹرکشن دو ہزار چار میں شروع کی گئی تھی اور دو ہزار سولہ میں اسے ٹوٹلی طور پر کمپلیٹ کر دیا گیا اور اس بیلڈنگ کی انچائی سترہ سو انتالیس فٹ ہے اس بیلڈنگ کے ایک سو گیارہ فلور اوپر اور پانچ فلور زمین دوز ہیں نمبر سکس ورلڈ ٹریڈ سینٹر یہ بیلڈنگ دوستو امریکہ کے شہر نیو یوک میں واقع ہے اور اس بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام دو ہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار تیرہ میں کمپلیٹ ہو گئی اس بیلڈنگ کو بنانے میں تین ارب نوے کروڑ ڈالر کا خرچہ آیا اس بیلڈنگ کی انچائی سترہ سو چھتر فٹ ہے اس بیلڈنگ کے ایک سو چار فلور اوپر اور پانچ فلور زمین کے نیچے ہیں نمبر فائیو لوتے ورلڈ ٹاور دوستو یہ بیلڈنگ ساؤتھ کوریا میں موجود ہے اور یہ دنیا کی پانچویں بڑی امارت ہے اس بیلڈنگ کو دو ہزار گیارہ میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار سولہ میں مکمل طور پر کمپلیٹ ہو گئی اس امارت کی لمبائی اٹھارہ سو اکیس فٹ ہے اس امارت کے ایک سو تیس فلور اوپر اور چھے فلور زمین کے نیچے ہیں نمبر فور پنگ اینڈ انٹرنیشنل فائننس سینٹر دوستو یہ بیلڈنگ چائنہ میں موجود ہے اور یہ چائنہ کی دوسری بڑی بیلڈنگز ہے اسے دو ہزار دس میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار سترہ میں ٹوٹلی طور پر کمپلیٹ ہو گئی اس بیلڈنگ کو بنانے میں ایک ارب چاس کروڑ ڈالر کا خرچہ آیا اور اس بیلڈنگ کی انچائی انیس سو چھے سٹھ فٹ ہے اس امارت میں ایک سو پندرہ فلور اوپر اور پانچ فلور زمین کے اندر ہیں نمبر تھری ابرج البیت یہ بیلڈنگ دوستو سعودی ارب میں حرم شریف کے پاس بنائی گئی ہے یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کو دو ہزار چار میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار گیارہ میں ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گئی اس بیلڈنگ کو بنانے میں پندرہ ارب ڈالر کی لاغت آئی اور اس امارت کی انچائی انیس سو بہتر فٹ ہے اور یہ امارت ایک سو بیس فلور پر مشتمل ہے نمبر ٹو شنگائی ٹاور دوستو شنگائی ٹاور چائنہ کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی امارت ہے اس کے اندر دنیا کی سب سے تیز لفٹ لگائی گئی ہے اسے دو ہزار آٹھ میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ دو ہزار چودہ میں بلکل تیار ہو گئی یہ بیلڈنگ ایک سو اٹھائیس فلور پر مشتمل ہے اور اس بیلڈنگ کے اندر ایک سو چھے لفٹ موجود ہیں نمبر ون برج خلیفہ دوستو برجل خلیفہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے یہ دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے جو کہ دبائی میں موجود ہے اس بیلڈنگ کو دو ہزار چار میں بنانا شروع کیا گیا تھا اس بیلڈنگ کو دو ہزار چار میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ بیلڈنگ دو ہزار چودہ میں کمپلیٹ ہوئی اس بیلڈنگ کو بنانے میں ایک ارب چاس کروڑ ڈالر کا خرچہ آیا یہ بیلڈنگ ستائیس سو سترہ فٹ اونچی ہے برجل خلیفہ 163 فلور پر مشتمل ہے اور اس امارت کو گنیز آف بک کے ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے تو فرینڈز یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی امارتیں آپ کو کون سی امارت زیادہ اچھی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ